ہلو ایوٹیوب چینل بینکنگ ڈی اے تو اب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایٹھ جون کی تھرڈ شیفٹ کا ایکزام انیلیسیس کی کیا ایکزام کا پیٹرن رہا اور کیا ایکزام کا لیول رہا اس سے پہلے دونوں شیفٹ کا ہم آپ لوگوں کو آلڑی ایکزام کا انیلیسیس دے چکے ہیں ان کو بھی آپ جرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ کا ایکزام فورت شیفٹ میں ہے جا پھر آپ کا ایکزام کل کو ہے کیونکہ آپ کے ایکزام میں یہ بہت زیادہ help کرنے والا ہے تو دیکھتے ہیں کس ٹیپ کے question وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملے تو ایکزام کا level وہی سیم رہا easy to moderate reasoning کافی اچھی آئی ہوئی تھی تھوڑی سی lengthy تھی وہ تو چلو lengthy ہوتی ہی ہے ہمیں پتہ ہے لیکن students کا کہنا یہ ہے کہ جو reasoning تھی کافی easy level کی تھی اور ان سے اچھے سے ہو گئی تھی اس کے علاوہ font جو تھا وہ easy to moderate تھا questions اچھے سے students سے جو ہے solve ہو پا رہے تھے اور انگلیش بھی easy to moderate ہی آئی ہوئی تھی جیادہ tough نہیں تھی مطلب جو پہلی اور second shift میں آپ کو دیکھنے کو ملا exam کا level وہی سیم آپ کو third shift میں بھی دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے تو چلیے quantitative attitude کی بات کر لیتے ہیں quant میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملا دیکھیں quadratic اس وار آپ کو quadratic equations 5 quadratic equations جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی اس سے پہلے جو first shift تھی اس میں بھی quadratic equation دیکھنے کو ملی تھی اور number series دیکھنے کو ملی تھی لیکن approximation نہیں تھا لیکن اس وار کیا ہے کہ approximation ہو گیا اسی طریقے سے مطلب تین چیزوں کا انہوں نے combination بنا رکھا ہے ایک تو number series ہوگی ایک quadratic ہو گیا ایک approximation ہو گیا ٹھیک ہے نا first shift تھی اس میں کیا کیا تھا انہوں نے number series اور quadratic ڈال دی تھی second shift میں انہوں نے کیا تھا number series اور approximation لیکن اب third shift میں کیا کیا ہے quadratic اور approximation کا combination جو ہے وہ ڈال دیا 5-5 marks کے دیکھنے کو ملے یہ بھی easy تھے ٹھیک ہے اس کے لئے بعد آپ کو 3 جو ہے ڈی آئی دیکھنے کو ملی ہے ایک تو line graph والی ڈی آئی تھی ٹھیک ہے easy تھی یہ solve ہو گئی تھی اور ایک کیا تھی پائی چارٹ اور بار گراف کی اس میں کچھ boys girls کا data دیا ہوا تھا students کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ boy اور girl تھے اور اس میں کچھ girls کے بارے میں data دیا ہوا تھا easy تھا solve ہو گیا تھا اس کے لئے وقت caselet ڈی آئی تھی جو کہ moderate level کی تھی اور arithmetic میں سے جو ہے دس question دیکھنے کو ملے تھے جس میں آپ کو interest related question آئے تھے profit and loss related question آئے تھے اس طریقے کے 10 question جو ہے دیکھنے کو ملے سے اور student کی وہی attempt mainly آپ کی 7 to 8 attempt گئے ہیں arithmetic میں سے next ہے reasoning کا reasoning کا جو ہے کافی easy رہی reasoning کی جو puzzles ہیں student سے بن رہی تھی easily ٹھیک ہے تو 3 puzzle جو ہے دیکھنے کو ملی ہے پہلے بھی 2 shift میں 3 puzzle ہی دیکھنے کو ملی تھی اب بھی 3 puzzle دیکھنے کو ملی ہے کون کون سی ہے ایک تو linear arrangement ہے جس میں north اور south دونوں facing والے ہیں اب linear arrangement تینوں کی تینوں shift میں ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے first shift میں now north south facing تھے second shift میں کیا تھا only north facing تھے اور third shift میں ابھی پھر سے north south facing دونوں ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ہمیں puzzle دیکھنے کو ملی ہے four floor ہے جس میں 3 flat ہے مطلب floor based puzzle ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جس میں چار floor تھے اور 3 flat تھے اس کے علاوہ day based day based puzzle دیکھنے کو ملی ہے جس میں کچھ books بغیرہ تھی books بھی دی ہوئی تھی اور day based بھی دیے ہوئے تھے ٹھیک ہے i think student بول رہے تھے کہ کچھ six days کا کچھ data جو ہے وہ دیا ہوا تھا اوکے تو آگے کیا ہے filler in quality تو inequality دیکھنے کو ملی ہے meaningful جو ہے word وہ دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ آپ کو syllogism اس میں دیکھنے کو ملی ہے syllogism میں یہ words use کیے گئے تھے only fewer can never 5 questions جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور کیا دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ chinese coding کے پانچ questions اس پر دیکھنے کو ملی ہے chinese coding تو easy ہوتی ہے آپ لوگ بنائی لیتے ہیں کیونکہ ویسے coding decoding کو کئی وقت decode کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن chinese coding کافی easy ہوتی ہے i hope آپ لوگو بنائی لگے chinese coding کو اس کے علاوہ direction sensor related 3 questions دیکھنے کو ملے ہیں so overall اگر ہم کہیں reasoning easy to moderate تھی student کے اچھے attempt گئے ہیں reasoning میں اور چلیے بات کرتے ہیں اب last میں انگلیش کی کہ انگلیش میں کیا کچھ رہا دیکھیں انگلیش میں کیا تھا کہ error detection error detection سے related 5 questions دیکھنے کو ملے پہلے بھی پانچ آئے تھے اب بھی 5 questions دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ جو RC دیکھنے کو ملی ہے اس میں سے 7 questions آئے ہوئے تھے AI based مطلب artificial intelligence کے بارے میں کچھ بات کی گئی تھی اس کے میں vocabulary سے related question synonymous and tonance آئے ہوئے تھے اور یہ vocabulary part کافی زیادہ important ہوتا ہے اگر آپ نے یہ question اچھے سے solve کر دیا تو کافی اچھی آپ کی cut off جو ہے جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو آگے کیا ہے single filler single filler بھی دیکھنے کو ملے 5 questions single filler پچھلی جو ہے آپ کی shift میں بھی دیکھنے کو ملے تھے اور اس میں بھی آگے ہے phrase replacement phrase replacement phrase replacement سے related 5 questions آئے تھے اور sentence improvement کے بھی 3 questions دیکھنے کو ملے اور rearrangement کے بھی 5 questions دیکھنے کو ملے تھے یہ old based ہی تھا جو کہ old ہمارا پہلے pattern ہوتا تھا اسی best wear تھا مطلب overall ہم بات کریں تو تینوں shift میں کوئی بھی new pattern چاہے وہ english ہو چاہے وہ quant ہو چاہے وہ reasoning ہو کوئی بھی جو new pattern ہے وہ introduced نہیں کیا گیا ہے جیسے کہ پرانے ہمارے pattern چلتے آ رہے ہیں انہیں کے best wear جو ہے یہ questions وغیرہ آپ کو دیئے گئے ہیں تو مطلب غورانے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو exam لیول آ رہا ہے easy to moderate ہی آ رہا ہے کوئی difficult والی بات نہیں ہے تو آگے دیکھتے ہیں ہمارے جو safe attempt good attempt وہ کتنے رہیں گے good attempt وہی جو پچھلی shift میں تھے انگلش میں 20 سے 25 reasoning میں 23 سے 26 quant میں اگر ہم بات کریں تو 25 سے 30 اور اگر ہم بات کریں تو 65 سے لے کر 70 تک جائے اگر آپ نے attempt کیے ہیں تو کافی اچھے attempt آپ کرائے ہیں اور آپ کے جو ہے exam کو clear کرنے کی cut off کو clear کرنے کی کافی chances ہیں تو اگر اب آپ کا fourth shift میں exam ہے جا پھر آپ کا اکل کو exam ہے تو اچھے سے تیاری کریے اب اور all the best غورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کا exam ہے تو یہ last minute tip والی ہماری ویڈیو ضرور دیکھئے گا جس میں ہم نے last minute tips دیئے ہوئے ہیں کہ کون کون سی باتوں کو ہمیں follow کرنا چاہیے اور کون کون سی mistake ہمیں نہیں کرنے چاہیے جب ہم exam کو attempt کرنے ہیں کافی help کرے گی یہ ویڈیو بھی آپ کی تو آج کیلئے guys اتنا ہی fourth shift کا analysis لے کر میں جلدی ہی آؤں گی thank you so much موسیقی موسیقی